کیا اتنی کرپشن بدروہ میں ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ کہتی ہے جی کرپشن کھاتا ہے جتنی کرپشن بدروہ میں ہے اتنی کرپشن کئی نہیں میٹر لگانے کے بعد مجھے ہزار نو سو آٹھ سو اس سے کم کبھی آیا ہی نہیں تو جو آٹھ سو چورہتر پہ ہمیں کرایا دے کر آیا وہ ریڈنگ جو اٹھائی تھی وہ ریڈنگ اس بندے نے اٹھائی تھی جو بزلی دپارٹمنٹ میں نہیں ہے وہ بزلی دپارٹمنٹ کا آدمی نہیں ہے نہ ہی لائنمنٹ نے اٹھائی تھی نہ ہی کسی انسپیکٹر نے یا بزلی دپارٹمنٹ کے آدمی نے اٹھائی تھی مطلب فراد کرتے ہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ فراد کرتے ہیں اور میرے ساتھ پرسنلی میرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں فیر وائس میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے ابھی ہمارے ساتھ بدروہ کے ایک شخص موجود ہے آخر کچھ پریشانی ہیں ان کی جاننے کی کوشش کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان جناب سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا تھینکس کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات جو ہے وقتن فوقتن جو ہے آلہ حکام تک پہنچاتے ہیں میرا نام عبد الرحمان ہے میں بدروہ سے ہوں مجھے مجبوراً آپ کے پاس آنا پڑا کہ میرے جو ہے بجلی دپارٹمنٹ کا کچھ مسئلہ ہے جو سب سے پہلے میری وائف جو ہے ہمیں بدروہ میں مجبوراً بسے ہیں تھوڑی سی زمین ہے چار مرلے اس پہ ہم بسے ہیں میری وائف ہے وہ ہنڈی کیپ ہے 80% ڈیسیبل ہے اور اسی کے نام پہ وہ لینڈ اسی کے نام پہ بجلی کنیکشن بھی ہے تو وہ ہم ای ڈی ڈی سی جو دلمیر صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے اپنی اپلیکیشن ہم لے کر گئے تھے وہ انہوں نے مارک کر کے بجلی دپارٹمنٹ کو دی بدروہ کو کہ آپ ان کو کرایا جو ہے گنجائش آپ کے پاس کچھ اس میں ہے کہ اس کو ہاف کی جائے کیونکہ ہنڈی کیپ کو تو گاڑیوں میں بھی چاڑتے پھر بھی ہاف کرایا ہوتا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں ہاف ہی ہوتا ہے ہنڈی کیپ کو تو ہم گریب آدمی ہیں تو ہاف تو انہوں نے کیا نہیں انہوں نے کہا تھا ای ڈی ڈی سی صاحب نے کہ معافی کر دو ان کو معاف تو نہیں کیا لیکن ہاف کی ڈیمانڈ ہم نے کیا ہاف بھی نہیں کیا اس کے بعد ہاف نہ کرنے کے کارن بھی جو ہیڈ آفیس ان کا ہے اس میں گئے ہم بجلی ڈیپارٹمنٹ میں بدروہ انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرنے کی تو یا تو ہاف کرنے کے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے وہ ہائر اتھارٹی کو بھی لکھ سکتے تھے کہ ایک ہنڈی کیپ ہمارے بدروہ میں بستا ہے تو اس کو ہم ہائر اتھارٹی تک ہماری اپلیکیشن کو پہنچا سکتے تھے تاکہ اس سے آگے سے کوئی فیصلہ آتا ہمیں ہاف کرایا ہو جاتا دوسری مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ادھر لائن مین صاحب ہے وہ آج تک ہم نے کبھی دیکھے نہیں کبھی کھنڈی چھوٹ جاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی لوکل بندہ لانا پڑتا ہے لوکل بندے کو دینا پڑتا ہے پیسہ پھر بیجلی وہ جوڑتا ہے دوسرا جو انسپیکٹر صاحب ہمارے ڈنڈی کے نام ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے چنار محلے کا جس میں محلے میں بستا ہوں اس کو لیگلی وہ بیجلی ملازم نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کا ملازم نہیں ہے وہ صرف کام جانتا ہے خدا نہ خاصتہ کال وہ کہیں چمک جائے گا بیجلی سے اگر وہی اس کو کچھ حادثہ ہو جائے پھر کون ذمہ دار ہے دوسرا وہ بندہ کیا کرتا ہے پیسے لیتا ہے تب کنیکشن جوڑتا ہے کہیں بیجلی چھوٹ جائے کچھ ایسے وہ بالکل نہیں جوڑتا ہے اور بیجلی بل بانٹرے کے لیے اور ریڈنگ اٹھانے کے لیے اسی کو انسپیکٹر سامنے رکھا ہوا ہے آج تک میں نے بیجلی کا کرایا بالکل ٹوٹل دیا ہے نومبر منت کا میں کرایا دیکھا رہا ہوں پورا ٹوٹل کرایا آٹھ سو چھوٹر پے میرا بنا نومبر منت کا لیکن وہ کیسے بنا مجھے انہوں نے کہا ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ میٹر لگاؤ آپ کو کرایا زیادہ آتا ہے میٹر لگانے کے بعد مجھے ہزار نو سو آٹھ سو اس سے کم کبھی آیا ہی نہیں تو جو آٹھ سو چھوٹر پے ہمیں کرایا دے کر آیا وہ ریڈنگ جو اٹھائی تھی وہ ریڈنگ اس بندے نے اٹھائی تھی جو بیجلی دپارٹمنٹ میں نہیں ہے وہ بیجلی دپارٹمنٹ کا آدمی نہیں ہے نہ ہی لائنمنٹ نے اٹھائی تھی نہ ہی کسی انسپیکٹر نے یا بیجلی دپارٹمنٹ کے آدمی نے اٹھائی تھی مطلب فراد کرتے ہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ فراد کرتے ہیں اور میرے ساتھ پرسنلی میرے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں ڈپارٹمنٹ میں جا کر کہ بھئی ہمیں کرایا حاف ہونا چاہیے میں یہ باتیں کرتا ہوں اور اپنا حق رائٹ کی بات کرتا ہوں باقی میں کوئی فالتو بات ان کے خلاف نہیں کرتا ہوں دوسری بات کیا ہوا جب میرے گھر کے ساتھ میں پچھلے دو تین ماہ پہلے کنسٹرکشن ہوئی مکانوں کی آگے دو تین مکان بنے لوگوں نے نئے مکان بنائے جہاں میرا مکان ہے تو میری کھنڈی سے لگا کر اس بندے نے جو وہ بندہ انہوں نے رکھا ہے بجلی کا کام کرنے کے لئے اس نے میری کھنڈی سے میری بجلی سے بجلی آگے ان کو دی اور ان سے پینسے لیے ان لوگ اسے پینسے لیے پائیں پائیں سو چار چار سو روپیا لیا کہ آپ کو ہم بجلی یوز کرنے کے لئے دیتے ہیں چاند دنوں کے لئے آپ جب تک آپ کی کنسٹرکشن ہے سریعہ کارٹنا ہے تو انہوں نے وہ پینسے پکڑے کرپشن کرتے ہیں میں کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہوں کیا اتنی کرپشن بدروہ میں ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ کہتی ہے جتنی کرپشن بدروہ میں ہے اتنی کرپشن کہیں ہی نہیں ہے اور الیکٹریسٹی دوارڈمنٹ میں جتنی کرپشن بدروہ میں ہے اتنی کسی میں نہیں چل رہی ہے اس وقت اور انسپیکٹر صاحب رات کو مجھے کال کر کہتے ہیں کہ اگر تنہیں یہ چار سو پوائنٹ تیرے بند گئے ہیں دسمبر منٹ کے حالانکہ میں اپنے سسرال میں دسمبر کے آدھے مہنے سے ادھر ہی بیٹھا ہوں آدھا مہنہ پندرہ دسمبر سے بعد میں ادھر بیٹھا ہوں اور تالہ لگا کے آیا ہوں بجلی یوز نہیں ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے چار سو کچھ جو ہے یونٹ بن گئے ہیں دسمبر کے تو اب وہ بارہ پندرہ سو رویہ کرایا میرا بنا رہے ہیں دیڈ منز وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں پرسنل میرے کو یہ کیوں جی بات کرتا ہے ہمارے خلاب بات کیوں کرتا ہے ان کے خلاب میں نے کوئی بات نہیں کی وہ کرپشن کرتے رہے ہیں مجھے اس سے لینہ دینا نہیں ہے جتنا میرا بل جیائز بنتا ہے اتنا بل وہ بنا ہے میری ایڈی ڈی سی بھدروہ سے اور ڈی سی صاحب ڈوڑا سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ بھدروہ جو بجلی ڈپارٹمنٹ ہے ان پر خصوصی نظر سانی کی جائے بھدروہ میں وہ کرپشن بہت زیادہ کر رہے ہیں مطلب جو بجلی ڈپارٹمنٹ کی خلاف بولے گا اس کا بجلی کا بل بڑھایا جائے گا جو بجلی ڈپارٹمنٹ کے خلاف بولے گا کوئی اگر گلتی پہ بولے گا تو اس کے خلاف وہ بل بڑھاتے ان کے پاس یہی چاہ رہا ہے اور انسپیکٹر صاحب نے رات کو مجھے کہا تو انہیں جہاں جانا ہے وہ درجہ جو کرنا وہ کر اور میری وائف ہنڈی کیپ ہے اسی پرسنٹ ڈی سیبل ہے میں اس کو کیا کروں میں مزدوری کرتا ہوں میں گھر چلاتا ہوں مشکل سے میں کتنا یہ فالتو کرایا بھرتا رہوں اگر میں اس کو لے کر اگر میرا ڈپارٹمنٹ بھدروا اگر جو سن رہے ہیں اگر میرے ساتھ زیادتی کریں گے وہ پھر بھی اگر میری وائف یہ آواز کو وہ دیکھیں گے سنیں گے اگر وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اگر میرا بل صحیح سے نہیں بناتے جتنا جائز ہے تو میں انشاءاللہ اپنی وائف کو لے کر کوٹ میں بھی جا سکتا ہوں اور میں کوٹ کا روجو کروں گا اور میں کوٹ سے پھر کافی دیر کوٹ میں آ اور جہاں بھی جانا پڑے گا مجھے چاہے میں الجی منوی سنہا کے پاس جانا پڑے میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں کیا ایڈی سی بدروا نے جب آپ کی مدد کی کیا بجلی ڈپارٹمنٹ کیا ایڈی سی بدروا کا بھی نہیں سنتے یہی تو اسی بات کا دکھ ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر کا جو بندہ نہیں جو ڈپارٹمنٹ ایڈمنیسٹریٹر سے بڑھ کر آگے ہو کے ایڈمنیسٹریٹر کی نہیں سنی ایک ایڈمنیسٹریٹر نے لکھ کر دیا کہ اس کو قرائے ہاف یا ماف کیا جائے نہ انہوں نے ہاف کیا نہ ماف کیا توٹل ریفیوز کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے قرائے کا یا ماف کر سکیں یا ہاف کر سکیں کچھ بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے وہ حیر اتھارٹی کو بھی لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک ایڈیشنل ڈی سی کی نئی معنی اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنیسٹریٹریشن بہت رہا تو انہوں نے ختم ہی کر دیا ایڈمنیسٹریٹریشن کی کوئی ہے انہوں نے وقت نہیں ہے ان کے آگے ایڈمنیسٹریٹریشن کی تو نئی ڈیپٹک کمیشنر آف ڈوڑا شریح ہاروندر جی جو ہے ابھی آئی ہو ہے کیا ان کے پاس آپ جائیں گے یہ بات لے کے ہاں انشاءاللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لوگ کہہ رہے تھے کہ گاڑیاں تھوڑی باندھ ہیں نہیں تو میں آج ہی جانے کے لیے تیار تھا تو جیسے ہی گاڑیوں کی سوالیت ہوگی میں اپنی وائف کو لے کے ڈی سی صاحب بہت اچھے ہمارے جو ہروندر سنگھ جی ہیں وہ بہت اچھے جو ہے ہر کام میں اچھے انیشیٹیو لے رہے ہیں تو میں ان کے پاس انشاءاللہ جاؤں گا وائف کو لے کر چلو آپ کا بہت بہت شکریہ میں ڈیپٹک کمیشنر آف ڈوڈا اور اے ڈی سی بدروہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پہلے جو انہوں نے انسپیکٹر کی بات کی تھوڑی تحقیقات کرے تاکہ یہ وجہ کیا ہے کیونکہ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیلئے تاکہ اس لیے نہیں کہ لوگ جو ہے اپنا سوال پوچھے آپ انہی لوگوں کو تارگٹ کر سکیں کیونکہ بتایا گیا ہے ہمیشہ سے جو ہے ایمانداری سے کام کیا جائے گا اور کرتے رہیں گے لیکن اگر انسان کو جو ہے تکلیف دی جائے گی تو وہ کیسی ایمانداری ہے اگر یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کا بل چار سو ہوتا ہے اس سوال سے جو ہے آٹھ سو ہوتا ہے تو یہ کون سی ایمانداری ہے یہ کون سی سرکار میں بیٹھے ہیں یہ لوگ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور ڈیپٹک کمیشنر آف ڈوڑا سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ایکشن لے بجلی ڈیپارٹمنٹ بھدروہ پہ آخر کار کیا وجہ ہے کیوں ایک گریب کو ستایا جا رہا ہے کیونکہ انہی گریب کے لیے تو ہے آپ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ان کا کام جو ہے اچھے سے کیا جائے اگر ان کا کام ہی نہیں جو ہے اچھے سے ہوگا تو پھر اس جو ہے ایڈمیسٹریشن کا کیا فائدہ